محمد سید الکولین و تقالین عزیز دوستو آپ سب لوگوں کو ربی الاول کے بابرکت مہینے کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین آج ایک ایسا حدثہ ہوا ہے کہ میں بہت دکھی ہوں آج میں نے میرے ایک عزیز دوست کو کھو دیا ہے میرا ایک دوست جس کا نام سید عطر علی جو آج اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی رحمت میں پہنچ گئے میں آپ سب سے گجاریس کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے عزیز دوست کے لیے دعا خیر کریں اللہ تعالی عطر علی سید کو جنت میں عالی سالہ مقام عطا کریں اور تمام عزیز و اقارب اور ان کی زوزہ کو اور ان کے گھر والوں کو سبر زمین عطا کریں آپ لوگ میرے دوست کے لیے کم سے کم ایک کمنٹ کر کے دعا ضرور کریں آپ سب کا میں بہت سکرہ گزار رہوں گا تو آج میں آپ کے لیے ربیو الاول کے حوالے سے تین بہت ہی چھوٹے اور مجرب وظیفے لے کر حاضر ہوا یہ تین عمل ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو کر لیں گے تو ربیو الاول کے مہینے کی برکت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل آپ کے بڑے سے بڑے مشکل کام جو اٹکے پڑے ہیں وہ پورے ہوں گے اور آپ کی حجتیں اور مرادیں پوری ہو جائے گی تو آپ کو یہ تین عمل کر لینے اور اگر تین عمل نہ کر پائے تو کم سے کم ایک تو عمل کر ہی لینا اس عمل کو کر لینے سے آپ کو پورا سال نہ رزق کی تنگی ہوگی نہ آپ کا کوئی کام رکے گا نہ ہی آپ کو کوئی بڑی سے بڑی مصیبتیں یا پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ بہت ہی چھوٹے اور آسان سے عمل ہیں اس کو ضرور کر لینا تو میری آپ سب سے گجاری سے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل القرآن این حدیث کو سبسکرائب کر لیں اور پاس والا بیل آئیکن اس کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ایسے ہی مجرب عمل کا نوٹیفیکیسن آپ کو بروقت ملتا رہے اور ایک خاص بات کہ بہت سارے بھائی بہن ہمیں کمنٹس کر کے ہمارا واتس ایپ نمبر مانگ رہے ہیں تو ان تمام لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو پرانی ویڈیو میں واتس ایپ نمبر دیا تھا وہ نمبر ہم نے بند کر دیا ہے اگر آپ لوگ ہم سے کونٹیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا پیج کو فالو کر لینا ہے اور پھر ہمیں میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو ان کے مسائل کے حساب سے ریپلائی کیا جائے گا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا تو چلیے یہ تین عمل کیسے کرنے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے عمل نمبر ایک اب یہ عمل آپ کو جیسے ہی ربیول اول کا چاند نظر آئے تو مغرب کی نماز کے بعد یا تو پھر عیسیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر پوری رات میں کبھی بھی کر لینا ہے اور پھر دوسرے دن بھی یہ عمل کر لینا ہے یعنی ربیول اول کا چاند نظر آنے کے بعد رات میں اور دوسرے دن دن میں بھی یہ عمل کر لینا ہے اب یہ عمل ہے ایک نفل نماز کا آپ کو صرف دو رکعت نفل نماز ادا کر لینی ہے تو یہ نفل نماز بہت ہی آسان ہے لیکن اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے آپ کو اس نماز میں دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ سریب کو پڑھ لینی ہے دونوں رکعت میں آپ کو ساتھ سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اب اس نماز سے آپ کو ساتھ سو سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہوگا ماشاءاللہ تو آپ یہ نماز کو ضرور ادا کر لیں اب عمل نمبر دو یہ عمل آپ کو ربیول اول کے مہینے میں کسی بھی دن کر لینا ہے جی ہاں اس عمل کو پورے مہینے میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں یہ عمل ایک اللہ تعالیٰ کے اسم کا زبر جست عمل ہے اس عمل کو آپ کی جتنی حاجتیں ہیں مرادیں ہیں ان کو پوری کرنے کی نیت سے یہ عمل کر لینا ہے اس عمل سے آپ کی آنے والے سال میں جتنی بھی حاجتیں ہوں گی وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تین مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ اسم یا مقیتوں کو صرف اور صرف سات مرتبہ پڑھ لینا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقیتوں یا مقیتوں یا مقیتوں اسی طرح سے آپ کو صرف سات مرتبہ یہ اسم پڑھ لینا ہے پھر آخر میں بھی تین مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر آپ کی جتنی بھی جو بھی حاجتیں ہیں اس کے لیے دعا مانگ لینا ہے چاہے آپ کی حاجتیں سو ہو پانچ سو ہو یا ہزار ہو کیوں نہ ہو تمام حاجتیں اس عمل سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اب عمل نمبر تین یہ عمل ایک چھوٹے سے درود پاک کا عمل ہے جس کو درود خجری کہتے ہیں اب یہ درود پاک آپ کو ربیول اول کی باروی چاند رات یعنی گیاروی کا دن گجر کر جو رات ہوگی اس رات میں یا تو پھر باروی کے دن یہ عمل کر لینا ہے اگر کسی کو دو بار یہ عمل کرنا ہو یعنی باروی کی رات اور باروی کے دن یہ عمل کرنا ہو تو بے شک بہت بڑا سواب پائے گا اور بہت بڑی فضلت کا حق دار بھی بن جائے گا اس کی تمام دلی مراد اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا انشاءاللہ یہ عمل میں آپ کو یہ درود پاک یعنی درود ایک ہجری کی پانچ تسبیح پڑھنی ہے یعنی آپ کو یہ درود پاک پانچ سو مرتبہ پڑھ لینا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی طرح سے آپ کو یہ درود پاک پانچ سو مرتبہ پڑھ لینا بس پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ طلب کر کے آپ کی تمام دلی حاجتوں کو پورا ہونے کی دعا مانگ لیں انشاءاللہ یہ عمل آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے گا جو آپ خواہ سمند ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا بے سمار سواب حاصل ہوگا اگر آپ یہ درود ایک ہجری کے عمل کو اپنے گھر میں تمام لوگ ایک ساتھ مل کر کرنا چاہے تو بہت بڑے سواب کو پا لیں گے گھر کے سب افراد مل کر اس درود پاک کو ایک ہجار مرتبہ پڑھ لیں گے تو پورے سال آپ کے گھر میں خوصیا ہی خوصیا ہوں گی اور رزق میں اللہ سبحانہ وتعالی بہت برکتیں عطا کر دے گا اور بھی بہت روحانی فائدے بھی حاصل ہوں گے تو یہ تین عمل بہت ہی مجرب اور مفید ہیں تو آپ لوگ اس عمل کو ضرور کر لینا ہے اور میرے لیے بھی دعا ضرور کریں میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں تو آپ لوگ اس مہینے کے ایک ایک دن کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں خاص کر کے نمازوں کی پابندی اور درود پاک کی محفل سجائیں اپنے محلے میں ناتے پاک پڑھیں درود پاک کی کسرتیں کریں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا خیر کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے گا آمین تو آپ تمام لوگ جو اس عمل کو کرنے والے ہوں وہ لوگ دعا کے لیے اپنا نام کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ان کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور آپ لوگ اس ویڈیو کو صدقائی جاریہ سمجھ کر تمام مومین بھائی بہین کو فیسبوک وارس اپ پر شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی بے سمار سواب حاصل کر سکیں اور آپ کو بھی بے سمار فائدہ حاصل ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام لوگوں کو اور مجھے اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام نیک زائز حاجتوں کو جل سے جل قبول فرمائے آمین اللہ حافظ